گھرے لو تنازہ سسرالیے فیرون بن گئے گرین ٹاؤن اکیس سالہ سنبل پر وحشیانہ تشدد شوہر ساس اور نندوں نے کلہاڑی اور شیشہ مار کر سر پھوڑ دیا سب فارک شوہر نے اس طریقے سے چہرہ داگ دیا متاثرہ خاتون تشبیش ٹاکھالت میں جناہ ہسپتال منتقل پولیس نے تاحال مقدمہ تک درج نہ کیا مجھے انصاف چاہیے تشدد کا شکار سنبل کی فریاد انہوں نے مجھے کلہاڑی سے میرے سر پہ وار کیا انہوں نے مجھے اس طریقے سے مارا اس طریقے لگائی انہوں نے مجھے شیشے مارے میری ساس نے مجھے روڈ لوہے کے مارے پیچھے کمر پہ میری دو نندوں نے میرے بال کھینچ کی مارے میرے سارا سر پھٹا میں میرے کلہاڑی سے مارا انہوں نے میرے شوہر نے میرے یہ سب کچھ میرے شوہر نے کیا میرے سارا مار مار کے کھانا کراب کر کے میری بچی کو یہاں پہ انہوں نے پہنکا یہ میں بڑی پریش گھرے لو ناچاکی کا ایک اور خوفناک انجام شاد باغ میں بیوی نے خاون کو قتل کر دیا مقتول عامر کی بیوی کو شوہر کے دوسری خواتین سے تعلق کا شبہ تھا بیوی نے بیٹے کے ساتھ مل کر نشاور چیز کھلا کر گلے میں دوپٹہ ڈال کر قتل کیا پولیس نے ملزمہ پروین اور بیٹے کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا مقدمہ درج نواب ٹاؤن میں پولیس کے مبینہ تشدد سے شہری اشفاق کی ہلاقت کا معاملہ وزیرالہ پنجاب کا نوٹس آئی جی پنجاب سے رپورٹ تلر غیر جانب درانہ تحقیقات کا حکم مقتول کے بالد غلام رسول کی مدیت میں تھانا نواب ٹاؤن میں مقدمہ درج اے ایس آئی یونس کانسٹیبل یاسر انسر ڈرائیور اشد اور دو ناوالوم افراد ایف آئی آر میں نامزد ملوث اہلکاروں کے خلاف قانونی کاروائی کی جا رہی ہے ترجمان پولیس مہنگائی کے ستائے عوام پر گیس بم گر گیا الپی جی کی قیمت میں بارہ روپے فی کلو اصاف الپی جی کی نئی قیمت ایک سو پچھس روپے فی کلو ہو گئی گھریلو سلنڈر ایک سو چالیس روپے اور کمرشل سلنڈر پانسو چالیس روپے مہنگا مہنگائی سے پریشان عوام پھٹ پڑے الپی جی اور پٹرول یہ چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں ہم رکشہ ڈرائیوریں رکشہ چلاتے ہیں یہ چیزیں جب مہنگی ہوں گی تو ہم کیا کریں گے ہم رات کو بچے کے لیے کھانا لے کے جائیں یا اس میں الپی جی پروائے اس میں پٹرول پروائے کیا کریں ہم لوگ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کا ریڈ جوئے نا اپنے کنٹرول میں رکھے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے گریب بانہ کوئی خالی نہیں اٹوار وازار بھی نان کے سستے ٹیماتر ایک روز میں بیس روپےوں کلو مہنگے کچھے اور درجہ دھوم کی ٹیماتر بھی اسی روپے کلو فروغت ہونے لگے شادمان اور جوہر ٹاؤن اتوار بازاروں میں سبز مش دو سو روپے کلو فروغت ہونے لگی لپٹی کمیشنر اسکر جوئیہ کا مارل بازار کا دورہ اشیاء کا میار دیکھا ناکس کالٹی پر متعدد سٹالز کو جرمانے جلد اچھی خبریں ملنے لگی مہنگائی بھی کنٹرول میں ہوگی جیمان پرائز کنٹرول کمیٹی چوہدری اکرم کی شہریوں کو تسلی شادمان اتوار بازار کا دورہ سٹالز پر سبزیوں اور پھلوں کے میار کا جائزہ لیا جالی دودھ کی لاہور میں سپلائی کی بڑی کوشش ناکام فوڈ اتوارٹی کی بڑی کارروائی جالی دودھ تیار کرنے والا کیمیکل پاوڈر اور پانی سے تیار پاس ہزار لیٹر گاڑا محلون پکڑا گیا گاڑی کا مالک اور ڈرائیور موقع سے فراد گاڑے محلون کو لوہور لاکر بیس ازار لیٹر سے زائد دودھ تیار کیا جانا تھا ملاوٹ انسانیت کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ ہے ڈی جی فوڈ اتوارٹی وزیرہ پنجاب کی رہائشگاہ سیون کلپ کی تذیرہ رائش پر کتنا خرچہ آیا نو لیگ نے حساب کتاب مانگ لیا لیگی راہنما عطاولہ تارن اور عظمہ بخاری نے درخواست سیکٹری پنجاب اسملی کو بھیجوا دی وزیرعالہ کے عمرہ ادائیگی کے اخراجات اور دیگر ریکارڈ طلب برسات کے موسم میں ڈینگی کے حملے تیز مزید سات افراد ڈینگی کا شکاہ شہر میں وارث سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک سو اکیس ہو گئی سات ہزار سے زائد مجتبہ مریض سامنے آ چکے پنجاب میں ڈینگی سے اب تک اٹھارہ ہلاکتیں ہو چکی ارکان اسملی ڈینگی مہم میں بھرپور کردار ادا کریں ڈینگی کے خلاف مہم کو تحریک سمجھ کر آگے بڑھا رہیں امرس پر قابو پانے کے لیے تمام طبقات کو فعل کردار ادا کرنا ہوگا ہر شہر اور ہر گاؤں کے مسائل پر نظر ہے عوامی مسائل حل کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ارکانی قومی اسملی کی ملاقات سیاسی امور پر تبادلہ خیال شہر بادلوں کے نرگے میں کبھی ہلکی تو کبھی تیز بارش لکشوی چونک میں سولہ ملی میٹر بارش ریکارڈ گڑی شاہو مال روڈ اور جیل روڈ پر بھی بادل جم کر برسے تھنڈی ہوای چلنے سے موسم سرد ہونے لگا بارشوں کا سلچلہ آئندہ تین روز تک جاری رہنے کا امکان میک میں موسمیات میں آگاہ کر دیا چوبیز گھنٹے گزر گئے جوہر ٹاؤن میں الڈیا آفس کے ساب نے گھڑھے کو بھرا نہ جا سکا سیورج لائن ٹوٹی یا ناقص مٹیریل سے سڑک پیٹ گئی واسہ حکام کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے کل بارش کے باعث بارہ فٹ چوڑا اور تین فٹ گہرا شگاہ پڑا تھا ہسپتالوں کی نجکاری نامنظور آئیون روڈ پر کستان مزدور پارٹی کا شدید احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری کسی صورت قبول نہیں کریں گے مظاہرین سیاسی صورتحال اور آزادی مارچ میں شرکت سے متعلق حکمت عملی شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کی مرکزی مجلس عاملہ کا ایک اجراس کل ہوگا بیروزگاری اور مہنگائی کے خلاف حکمت عملی تیہ کی جائے گی عبران خان کی تقریر کے بعد کشمیریوں پر ظلم بڑھ گئے قومی قیادت کو کشمیریوں کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے بھارت دنیا کو دھوکہ دے کر کشمیر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تانمہ جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا ملی ایک جہتی کانسل کی آل پارٹی کشمیر کانفرنس سے خطاب منی لانڈرنگ کے روک تھام کسٹم حکام کے ائرپورٹ پر تین بڑی کاروائیاں ڈالر، یورو، ریال، جاپانی کرنسی اور لیرہ ضبط کر لیے قطر ایرویس کے مسافرے سے کس ہزار نو سو باون ڈالر امان ایرلائنس کے مسافرے سے بارہ ہزار یورو اور سات سو امریکی ڈالر برامت مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا مقدمہ درج ریلوے انتظامیاں ٹرینوں کا شیڈیول بحال کرنے میں ناکام ٹرینے لیٹ ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کراچی اور دوسرے شہروں سے لاہور آنے والی ٹرینے تاخیر کا شکار پروپٹی ٹیکس جالان کی وسطولی اور ادائیگی محکم ایک سائز کے دفاتر چھٹی کے روز بھی کھلے عوام تیس ستمبر تک پروپٹی ٹیکس جمع کروا سکتے ہیں ڈیریکٹر عزوان اکرم شیروانی کا کہنا ہے کہ چالیس سے پچاس پھنٹالیس فیصد تک شہری ریایت کا فائدہ اٹھاتے ہیں حکر نیاز بیگ پر ٹرافک منیجمنٹ بہتر کرنے کا منصوبہ ڈی جی ایل ڈی اے عثمان معظم کا چوگ انٹرسیکشن کا دورہ علاقے کی خوبصورتی کے لیے کیا جانے والے کاموں کا معاینہ بولیٹ حکر نیاز بیگ پلاوور کے نیچے سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا کانٹریکٹرز تہہ شدہ میار کے مطابق جلد از جلد کام مکمل کریں دل کے امراض سرہم وات میں اضافے کی وجہ قرار پیکچز مال میں دل کے عالمی دن کے حوالے سے کانفرنس پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن اور یو ایچ ایس کے ڈاکٹرز کی شرکت شمرکہ کو دل کے امراض اور ان سے بچنے کے حوالے سے آگاہی دی گئی خدمت خلق کا جذبہ جنہاں خدمت خلق ایسوسییشن غریبوں کی مدد میں پیش پیش باقی جنہاں میں سماحی تقریب تقسیم جہیز کا احتمام ایک سو چھپن خاندانوں میں جہیز کا سامان تقسیم کیا گیا کمبل وسترے برتن کپڑوں کے جوڑے اور وارٹر کولس میں دیگر سامان دیا گیا انتظامیہ کی لاپرواہی یا موسمی اثرات چڑیا گھر میں سفید شیرنی کے تین بچے حلاق بچے تین ماہ قبل پیدا ہوئے تھے بیماری کے باعث امبات ہوئیں انتظامیہ اہلے لاہور کو کرکٹ میلا سجنے کا انتظار جوشو خلوش عروج پر کذافی سٹیریم آئلینڈز کی مزبانی کے لیے تیار ٹی ٹونٹی کے لیے بیٹنگ وکٹ کی تیاری صفائی ستھائی کا کام بھی مکمل ٹی ٹونٹی ماچز کے لیے یہ پندرہ ہزار ٹکٹیں فروغت ہو چکی اور نیشنل اکیڈمی کے زیرے تمام سپورٹس فیسٹیول شہر کے اٹھارہ سکولوں کے بچوں کی شرکت کراتے ایرو بیک سمیت دیگر کھیلوں کے شاندار موقع موسیقی